جو حالات پاکستان میں چل رہے تھے پاکستان کی قوم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ امرجنسی لگنے والی ہے کیونکہ سویسائیڈ وامبنگ اور اس طرح کے جو حادثات جلسوں میں جلوسوں میں پروسیشنز میں ہو رہے تھے اس سے جمہوریت کا ہونا مشکل ہو گیا تھا اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ جوڈیشنی کی اور گورنمنٹ کی آمس میں ٹھڑ گئی تھے تو پھر ہم نے دیکھا کہ امرجنسی لگ گئی آئین سسپینڈ ہو گیا اور آج جو حالات ہیں اس میں میڈیا کو آزادی نہیں ہے تمام چینلز بند کر دی گئے ہیں سوائے پی ٹی وی کے اور اخبارات پر مبندیاں لگائی جا رہی ہیں تمام لیڈرشپ جو پولٹیکل پارٹیز کی اپوزیشن کی ہے ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے بہت سارے کارکون وکلہ ان کو مارا پیٹا بھی گیا ہے اور اب وہ بھی جیلوں کی زینت بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو ہومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں ان کو نظر بند کر دیا گیا ہے تو اس طرح اس تحریک کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن جتنا اس تحریک کو دبایا جا رہا ہے اتنا ہی اس کو مومنٹم مل رہا ہے کیونکہ جو لوگ نہیں بھی چاہتے اس میں حصہ لینا وہ بھی اب سڑکوں پر نکلنا شروع ہو گئے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ جیسا صدر جنرل پرویز مشرف نے پرسو کہا ہے اپنی تقریر میں کہ فروری میں الیکشن کروا دیے جائیں گے اور جمہوریت بحال کر دی جائیں گے خدا کرے ایسا ہی ہو اور وہ خود بھی جلز جل بندی اتار کر سیفلین صدر بندی